اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آج میں آپ کو پاکستان کی ایک نامور درس کا یونیورسٹری آپ گجرات کی تاریخ بتاؤں گا یہ درس کا پاکستان کے ایک خوبصورت شہر گجرات میں موجود ہے گجرات ایک جدید بنیاد کا شہر ہے لیکن اس کا قیام ایک قدیم شہر کی جگہ پر ہے جسے ایک سورج بنسی راجپوت راجہ بچند پال سے منصوب کیا جاتا ہے جو گنگا دعاب کے علاقے سے مہاجر ہو کے آیا تھا اس شہر کا پرانا نام ادا نگری ہے یعنی میٹھی یا دیر پا خوشبوں کا شہر گجرات شہر دریائے چناب کے کنارے عباد ہے اس شہر کو چار سو ساٹھ قبل مسیح میں راجہ بچند پال نے بسایا تھا انیسوی صدی میں اسی شہر کے حصول کے لیے انگریزوں اور سکھوں کے درمیان جنگ چلیاں والا اور جنگ گجرات ہوئی جہاں سکھ فوج کو شکست ہوئی گجرات شہر میں کئی امارتیں اور اثار موجود ہیں جبکہ تریحی گرانٹرنک روڈ جسے ہم جیٹی روڈ بھی کہتے ہیں گجرات کے اندر سے گزرتا ہے جو شہر شاہ سوری نے سولویں صدی میں پشاور اور کلکتہ کو ملانے کے لیے بنائی تھی اس کے علاوہ بھی گجرات میں کئی تریحی اہمیت کی حامل جگہ موجود ہیں جن میں شادی وال، ٹانڈا، اڈو وال، امراکلا، کولا بنگیال، بینگا اور کنجا کے کسپوں میں تریحی اہمیت کی حامل امارتیں اور اثار موجود ہیں تقریباً چار لاکھ کی عبادی والا گجرات شہر شمالی پنجاب میں واقع ہے اور یہ کشمیر سے بھی مسلک ہے یہ شہر لاہور سے ایک سو بیس کلومیٹر شمال میں دریائے چناب اور جیلم کے درمیان واقع ہے اس دلہ کا رقبہ تین ہزار ایک سو بانویں مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ شہر اٹھانہ یونین کونسلز پر مشمل ہے اس کی تین تحصیلیں ہیں جن میں گجرات، خاریاں اور سرائے عالمگیر شامل ہیں گجرات کی معاشیت کا زیارت اور انحساس زراد پر ہے گجرات شہر کے تین فوجی جوان نشانے حیدر حاصل کر چکے ہیں جن میں راجہ عزیز بٹی شہید، میجر شبیر شریف شہید اور میجر محمد اکرم شامل ہیں جبکہ سابقہ چیفہ فارمی سٹاف جنرل رہی شریف کا تعلق بھی گجرات سے ہی ہے پاکستان کے مشہور سیاستدان جن میں چودری زہور لاہی، سابق صدر چودری فضل الہی، سابق وزیر اعظم چودری شجاعت حسین اور مجودہ سپیکر پنجاب اسمدی چودری پرویز لاہی، اس کے علاوہ سابق وزیر دفاع چودری احمد مختار اور کمر زمان کائرہ کا تعلق بھی گجرات سے ہے گجرات کے انہی نام ور شخصیات نے گجرات میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور جامع گجرات کی بنیاد رکھی جامع گجرات جس کے مطلق صوفی کامل حافظ محمد حیات صاحب نے اپنی زمین وقف کر کے سختی سے وسیعت کی تھی کہ اس زمین کو مصرف دنیا کے لئے اسمال نہیں کرنا بلکہ یہاں ایک درست کا قائم کی جائے جامع گجرات کے بنیاد میں سب سے اہم کردار حافظ حیات صاحب کا ہے سفر حیات موت کی سرحد پر ختم ہوتا ہے مگر ان زیوے کار ہستیوں کی بابت کے جن کا مصارت زندگی صرف لاحی انسانی ہے دنیا و آخرت میں انہی کا مقام روشن نظر آتا ہے انہی بزرگ ہستیوں میں ایک ولی ایک کامل نام حافظ محمد حیات صاحب کا ہے آپ کا نسبتی سلسلہ اور تعلق انڈیا سے ہے مگر اپنی ترویش منشا طبیعت کے مطابق آپ نے سکونت گجرات شہر میں احتیار کر پادشاہ شاہ جنگین نے حافظ محمد حیات کے علمی استائش اور محبت کو دیکھتے ہوئے آپ کو بطور نظرانہ زمین کا ایک ٹکرہ پیش کیا اسی زمین کے ٹکرے میں سے حافظ محمد حیات صاحب نے کچھ ہتہ ارض اپنی اولاد کی نظر کیا اور بقایا کے مطلق سختی سے وسیعت کی کہ اس زمین کو مصرف دنیا کے لئے اسمال نہیں کرنا آپ کی وہ وسیعت دور جدید میں یوں سچ ثابت ہوئی کہ حافظ حیات صاحب کی وقف کی ہوئی جگہ پر آج علمی درسکہ کا سورج تلو ہوا جو دنیا کو تعلیم کی کرنوں سے پرنور کر رہا ہے اور اسی درسکہ کا نام یونیورسٹیہ گجرات رکھا گیا جو طبیر بزرگ ولی کی منشا کے این مطابق ہے گجرات کی تعلیمی تاریخ شاندار ہے زمیندار ایڈکیشنل اسوسییشن نے انیس سو اکیس میں ایک ہائی سکول اور انیس سو سنتیس میں زمیندار کالیج قائم کیا اس کالیج نے اٹک چیلم میہ والی سرگودہ کے ازلا کے ساتھ ساتھ ازار جمہ کشمیر کے طلبہ کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا اسی وجہ سے گجرات کو پنجاب کا خطیبہ یونان قرار دیا گیا یعنی یونان کا حصہ دوزہ تین میں اسی وقت کے وزیر اعلی چودری پرویز الہی کی سربراہی میں پنجاب حکومت نے اس سے منحقہ ارازی پر یونان قرار دیا گجرات کی تعمیر کو عملی جامع پہنایا چودری پرویز الہی جو کہ دوزہ دو سے دوزہ ساتھ تک پنجاب کے وزیر اعلی رہے اور پنجاب کی صوبہی اسمبلی کے مجودہ سپیکر بھی ہیں یونیورسٹیہ گجرات کے پہلے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد نظام الدین رہے جبکہ موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر شبر اتیق ہیں یونیورسٹیہ گجرات پنجاب کی معروف پبزک سیکٹر یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے یہ حکومت پنجاب نے دوزہ چار میں بستی پنجاب کی عبادی کی عالی تعلیم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا جس میں گجرات، سیالکوڈ، چیلم، پرنالہ، ازاد کشمیر اور گجرانوالا کے ازلاح شامل ہیں جو اس علاقے میں کام کرنے والی مطلب منفیکچرنگ سنتوں کی وجہ سے پاکستان کے ایکسپورٹ ٹرائنگل کے نام سے مشہور ہیں یونیورسٹیہ گجرات علاقے میں تحقیق اور ترقی کے کلچر کو فروغ دے رہی ہے یو جی کے مرکزی کیمپس کا نام مغل اہد کے مقامی صوفی بزرگ حافظ محمد حیات کے نام پر رکھا گیا ہے جامع گجرات کا انفرسٹرکچر جدید دور کے اصولوں کے این مطابق بنایا گیا ہے جس میں جتید تذکی کلاس رومز، ایک ڈیجیٹل لیبریری، کانفرنس ہالز، سائنس اور ٹکنالوجی کے مطلب شعبے سماجی علوم، ہیومینٹیز، آرٹس، دستکاری اور مسلمات کے ڈیزائن، انجنئنگ انفرمیشن، ٹکنالوجی اور انتظامیہ کے لیے مینجمنٹ حالز کو نامور آرکیٹیکٹس نے ڈیزائن کیا ہے اس کے علاوہ لیبرٹریز، ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت، باغبانی سے تیار شدہ سرسبز لان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ ہاسٹل، اسازہ اور ڈیگر عملے کے ممبروں کے لیے کھیل کے میدان اور رہائش کاہیں اس کے بنیادی ڈانچے کے کچھ اہم حصے ہیں یونیورسٹی آف گجرہ جدید علوم کے میدان میں ایک نمائی مقام حاصل کرنے والی پاکستان کی سرکاری شعبہ یونیورسٹیوں میں عالی تعلیم کے تیزی سے ترقی کرنے والے اداروں میں شامل ہو گئی ہے یہ یونیورسٹی طلبہ کو ایک امدہ تجربہ فراہم کرتی ہے اور جامع گجرہ 37 منلیف شعبوں میں ڈگری پروگرام فیش کرتی ہے ایک لاہ کالج، انسٹیٹیوٹ ایف ہوتل اینڈ ریسٹورنٹ مینجمنٹ اور نواشف کالج پہلے ہی اس کے ہاتھے میں کام کر رہے ہیں اس یونیورسٹی میں ایک ترقی یافتہ تنظیمی ڈانچہ ہے لہور، سیالکورٹ، راولپنڈی، منڈی بہاولدین اور ناروال میں اس کے سب کیمپسیز بھی ہیں جن میں جتید ترین سہولیات، سو سے زیادہ فی ایچ ڈی سمیت، قابل، فکلٹی ممران اور انتہائی تربیتی آفتہ انتظامی حملہ ہے یونیورسٹی نے اپنے تدریسی پروگراموں کا آگاز دوزہ چھے میں کیا اور چودہ سالوں کے کلیل عرصہ میں اس کے حافظ حیات کیمپس میں اس وقت بیس ہزار سے زائد طلبہ اور سیٹی کیمپسیز میں ہزاروں مزید طلبہ موجود ہیں اس یونیورسٹی کا مشن نوجوان کو معاشیت، جدید علوم، انفرمیشن ٹکنالوجی، سماجی پلیسی اور تحقیق کے شعبوں میں تربیت دینا ہے انہیں تمام شعبوں میں بین القوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہے اور تحقیق پر مبنی سرگرمیوں کے ذریعے سنت اور معاشرے کو بڑے پیمانے پر مدد کرنے کے لیے ایک عالمی میار کے مرکز کی فضیلت کو فروغ دینا ہے گجرانوالا، گجرات اور سیالکورٹ کے سنتی مسلس میں حکمت عملی طور پر واقعی یو جی کا منڈیٹ، ایچار اور ٹکنیکی خلاق کو ختم کرنا ہے یو جی کے پاس ایک مضبوط نصاب ہے جو زنگی کے تمام شعبوں میں اپنی علمی خدمات پیش کر رہا ہے جو عالی تعلیم یافتہ استادزہ کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں یو جی فکلٹی اور طلبہ تحقیق کے کام میں شدت سے شریک ہیں اور مطلب قومیوں بین القوامی فارمز اور کانفرنسوں میں حصہ لیتے ہیں یو جی محققین اور ان کے ساتھیوں کے کثیر شعبہ کام متعدد جرائد اور کانفرنسوں کی کاروائیوں میں شائع ہوا ہے اس نے ایک ایف ایم ریڈیو سٹیشن قائم کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اخبار اور ٹی وی چینل کے خدمات بھی سرانجام دے رہی ہے اس میں ایک ہائیڈر بگ پرنٹ ماسٹر پی ایم چوہتر بھوڈ بگ شاپ بیدر ابزرویٹری نینو ٹیکنالوجی لیبز ڈے کیئر سینٹر اور ملٹی پرپسیز حال بھی شامل ہیں قائد عظم لائبریری میں نو تعمیر شدہ آرٹوریم بھی فعال ہو گیا ہے نئی ٹیکنالوجی کے تقاضی کو پورا کرنے اور یونیورسٹری کے تمام انتظامی اور تعلیمی شعبوں کی سہولت اور مرکزیت کے لیے ایک جدید ڈیٹا سینٹر دوزہ سولہ کے اوائل میں کھولا گیا تھا یونیورسٹری اور گجرات بین القوامی سطح پر تعلیم یافتہ استادزہ اور جدید ترین کلاس روموں اور لیبارٹریز کے امتزاج کے ذریعے عالی تعلیم میں عالیت کا وعدہ کرتی ہے جس میں تفتیش اور جدت کی ثقافت کا فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے ایک سینٹر فال لینگویج اینڈ ٹرانسلیشن سٹیڈیز نے پاکستان کی قومی اور لاکی زبانوں کی ترویج اور ترقی اور معاشرے کے مدلی گروہوں کے مابین رواداری، ہمہنگی اور قبولیت کا فروغ دینے کے لیے اس کے کردار کے لیے ایک بڑی شہرت حاصل کی ہے سکول آف آرٹ ڈیزائن کا ایک پرادر ڈیزائن سینٹر طلبہ کو تخلیقی انڈ آرکیٹیکچر صلاحیتوں جدید ترازی، ویجن اور تخلیل کی اصلیت کی طرف راغب کر رہا ہے یوج نے مختلف مفاحمت ناموں کے توسط تبادلہ پروگراموں کے ذریعے اپنے طلبہ اور استادزہ کی فکری صلاحیتوں کو بڑھانے کے مقصد سے معروف، گیر ملکی اداروں اور یونیورسٹیوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا ہے یوجی طلبہ تدریسی نکتہ نظر پر مبنی ہمہنگی کا محول سیکھنے کے محول اور طلبہ کے لیے گیر نصابی اور نصابی سرگمیوں کے معاون انتظامات رکھنے والی انتہائی ہنرمند اور بلند نظر پیشہ ور افراد کی ایک نفاست قریبی جماعت ہے یونیورسٹی آف گجرات، اس کے مجودہ وائش چانسلر ڈاکٹر شبر عطیق کی سربراہی میں بل کے حوالے سے یونیورسٹی بن چکی ہے جو اکیسویں صدی کے اوائل میں تحقیق، جدت، ترازی اور کاروباری شخصیات کے ساتھ کام کر رہی ہے اس نے محول کی اہم خصوصیات کے طور پر یوجی میں ایک ایچ ای سی کی مالی معاونت سے چلنے والا بزنس انکربیشن سینٹر طلبہ میں کاروباری ثقافت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کے تخت نوجوان کاروباری افراد کی پندرہ ٹیموں کی سرپرستی کر رہا ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے یونیورسٹی اف گجرات ابرتے ہوئے بین القوامی امور، تجربات اور میارات کو اپنے ڈگری پروگراموں میں زم کر لیتی ہے اور حقائق اور معلومات سے ذہنوں کی تسکین اور تربیت کو ترجیح دیتی ہے تو ناظرین یہ تھی جامع گجرات کی تاریخ جو ولی کامل حافظ حیات صاحب کے خواب کے این مطابق جاتا ہی ہے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ یونیورسٹی اپنا ایک مقام پیدا کر کے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوائے گی اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی